میں اللہ پہ قربان جاؤں ست کے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھرا رکھا ہے نہ کوئی عدد کی قید ہے نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ یہ کہتا ہے ہزار دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی نہ یہ کہتا ہے ساٹھ سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی بلکہ کہتا ہے ما علم یو غر غر جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا اور پھر سال یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ ماف کر تو میں ساری ماف کر دوں گا مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی میرا اکشہ گرد ہے کراچی میں اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس سے کہا یہ سن لینا اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آ گئی کہنے گے مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے گے دوبارہ سنا پھر دوبارہ سنی پھر کہنے گے ایک دفعہ اور سنا کہنے گے یہ کون ہے کہ پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کا اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آکے لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے تھے انہیں کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آ گیا امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے کہا جی یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیل کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہا ہاں بی بھی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا چاہا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی ترابی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جس طرح عورتوں نے نماز پڑھ دیجئے انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتی ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جیس توبہ ایسی چیز میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیرے وڈیروں کو جمع گیا وڈیرے مسجد میں تو آنے سکتے سندھی وڈیرے تو ہم نے ایک وڈیرے سائن کے گھر میں بیان رکھ دیا تو وہاں آگے ساری تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی موچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی میں نے بیان کیا وہ بیان میں روتا رہا جب میں نے کہا ہاں وائے توبہ میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش شاید کوئی ایک آدھ بھی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے تو اس نے زور سے کہا اللہ سائن توبہ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں گھر گیا اور یہ زہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گیا ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں کہ توبہ تحدم ما کانا قبلہ کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتا ساری زندگی ہے موسیقی